بلکل میں موجود ہوں اس وقت تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ میں اور اس کنٹینر میں جہاں عمران خان اس مارچ کی قیادت کر رہے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں مارچ اپنی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی دوسری طرف سے برف پگلتی دکھائی نہیں دے رہی کیا elements ہوں گے تو تحریک انصاف اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ election کی table پر حکومت بیٹھنے کو تیار ہے دیکھیں ابھی تو دوسری side moment of surprise میں ہے وجہ یہ کہ they were not expecting کہ اتنی زیادہ لوگ آئیں گے یا اس طرح کا response ہوگا اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر سے traitors کو پہلے چھوڑا گیا جیسے کہ پہلے فیصل وارڈا کو چھوڑا گیا حالانکہ وہ ہمیشہ سے ایک کٹ پتلی تھے وہ جہاں کے تھے وہیں واپس چلے گئے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو فیصل وارڈا کے لیے ہمارے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی فیصل وارڈا کی یہ باتیں کہنا وہ بڑی دیر سے ہمیں پتا تھا اس بات کا لیکن وہ جو خون ہوگا اور قتل ہوں گے اور لاشیں گریں گی وہ سارا narrative اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ نہ آئے لیکن پھر لوگ آپ دیکھیں کہ لوگ نہیں آئے تو پوری public آ چکی اچھا ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی اس طاقت سے آپ حکومت کو election کی ڈیٹ لینے پر مجبور کر پائیں گے یا پھر کسی تیسری قوت کی ضرورت پڑے گی وہ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو دیکھیں جمہور جو ہے اسی کو دیکھ کے ہر قوت اپنا فیصلہ کرتی ہے یہ بات کبھی ذہن میں نہ رکھئے آئین بھی جمہور کے لیے بنتا ہے جمہور کی protection کے لیے بنتا ہے کبھی کوئی قانون ایسا نہیں بنتا جس کی logic نہ ہو common sense نہ ہو تو جب جمہور مین عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو بھلے عدالت ہو بھلے establishment ہو وہ کوئی بھی دارہ ہو وہ دیکھ کے فیصلے کرتا ہے اور میرے خیال میں عوام نے فیصلہ کر دیا ہے عمران خان کو عوام چاہتی ہے free and fair election کو چاہتی ہے اور وہ فوری طور پر آپ کروانے پڑیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ صرف اور صرف ہم عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ عوام کی قوت سے ہی ہم election کی ڈیٹ لینے میں کامیاب ہوں گے